سیدنا زید بن ثابت کتنے بڑے عالم ہیں جب وہ گھوڑے پہ چڑھنے لگے آگے دوڑ کے عبداللہ بن عباس نے مہار پکڑ لی زید بن ثابت کہتے تنحی ابن عم رسول اللہ واللہ کی رسول کے چچا کے بیٹے پیچھے ہٹ جاؤ ایسا نہ کرو کہتے ہیں نہیں ہاں کذا امرنا ان نفعل بعلمائنا ہمیں حکم یہ ہے علم والوں کے ساتھ عزت و احترام ایسے ہی کرتے ہیں میں مہار پکڑ کے چلوں گا نیچے اترے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ذرا ہاتھ تو دکھاؤ عبداللہ بن عباس نے ہاتھ نکالا جلدی سے فقبل ہا بوسا دیا کہا ہاں کذا امرنا ان نفعل بی اہل بیت نبینا یہ ہاتھ کم نے بوسا اس لیے دیا ہے ہمیں حکم یہ ہے کہ اہل بیت کی ایسے عزت کرو ہماری محبت ہے ہمارا ایمانی مکمل نہیں ہے جب تک اہل بیت سے محبت نہ کریں فرق یہ ہے ہم محبت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں پوچھتے اللہ کو ہے کچھ لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھنا جائز نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں محبت کیوں ہے ہمیں کیوں ابو بکر سے محبت ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگو میں نے دنیا میں ہر ایک کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا ہے لیکن ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دے سکا اس کا بدلہ قیامت کے دن میں میرا رب ہی دے گا کیسے بدلہ دے گا جنت کے آٹھوں دروازیں جس کے لئے کھولے جائیں گے سب سے پہلے نبی کے بعد وہ کون ہوگا وہ ابو بکر ہوگا رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا من احب الناسی الائک اللہ کی رسول سب سے زیادہ محبوب کائنات میں آپ کے نظیر کون ہے فرمایا عائشہ کہا لیا بن الرجال مردوں میں سے قال ابوہا کون سب سے پیارا کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہا نہیں مردوں میں سے کون فرمایا اس کا باپ جو اللہ کی رسول کا محبوب ہے مسلمانوں کا محبوب کیسے نہیں ہوگا محبت کیسی ہے مجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مجھے اس کے محبوبوں سے پیار نہیں ہے احترام نہیں ہے محبت نہیں ہے آج کوئی تڑکتا ہے کوئی مچنتا ہے دیکھیں میرے رب نے فیصلہ کیا کیا اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانا تھا تیام میں بھی رکوع میں بھی سجدے میں بھی بلا سکتے تھے لیکن صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا اور آپ یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی اللہ مجھے معاف فرما اور کلمہ پڑھنے کے بعد فرمایا اللہم الرفیق الاعلا اور سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہے کہ اسی وقت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے یہ اللہ کے فیصلے ہیں